السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فرض نمازوں کے بعد سب سے زیادہ جو فضیلت والی نماز ہیں اور یہ کہلی دیئے کہ نفل نمازوں میں جو سب سے زیادہ فضیلت والی نماز ہے وہ تحجد کی نماز ہیں اور رمضان المبارک کے مہینے میں ہمیں تحجد پڑھنے میں اور آسانی ہو جاتی ہے اس لیے کہ ہم شہری میں اٹھتے ہیں تو تحجد کی نماز ہم بالکل بھی میس نہ کریں تحجد کی نماز ہم بالکل نہ چھوڑے یہ تحجد کی نماز ایک ایسی نماز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے اور اس وقت میں مانگی گئی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بڑی مقبول ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے وقت میں دعا مانگنے والا بندہ بڑا پسند آتا ہے اور ایک روایت میں ہی آتا ہے کہ تحجد کے وقت اٹھنے والا شخص وہ ہے جو اپنے نفس کو ہر طریقے سے کچل دیتا ہے یعنی نفس انسان کو اٹھنے نہیں دیتا نفس انسان کو کیا کہتا ہے سویا رہے ابھی پڑا رہے ابھی نین باقی ہے تو جب انسان ہمت کر کے تحجد کے لئے اٹھتا ہے تو سمجھو اپنے نفس کو مکمل طریقے سے کچل دیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو تین ایسے شخص ہیں جو سب سے زیادہ پسند ہیں ان میں سے ایک تحجد گزار بھی ہے تحجد گزار اور دوسرا اس میں یہ ہے کہ میدان جہاد کے لئے نکلنے والا تو ان میں سے ایک شخص کونسا ہے تحجد کے وقت اٹھنے والا تحجد میں اٹھ کر نماز پڑھنے والا آپ اس نماز کو ضرور پڑھئے اور تحجد میں دعا مانگئے اپنے لئے اپنے گھر والوں کے لئے اپنے دوست و احباب کے لئے اپنے ملک کے لئے اپنے محلے پڑوس کے لئے اپنے گاؤں بستی کے لئے اپنے قصوے کے لئے سب کے لئے اللہ سے دعا مانگئے اور دعا مانگنے کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے ہم زیادہ تر یہ سوچتے ہیں کہ دعا کس طرح مانگیں مولوی ہی اچھے طریقے سے دعا مانگنا جانتے ہیں ایسا نہیں ہے بلکہ جس طرح ایک چھوٹا سا بچہ اپنی ماں سے مانتا ہے یعنی جب بچہ روتا ہے جب اسے کھانے کی ضرورت ہوتی ہے یہ پینے کی ضرورت ہوتی ہے یہ کسی بھی طرح کی ضرورت ہوتی ہے تو امی سے کیا کہتا ہے کہ امی مجھے یہ چاہیے امی مجھے یہ چاہیے امی مجھے بھوک لگی ہے تو جس طرح ایک چھوٹا سا بچہ اپنی والدہ کے سامنے اپنے والدین کے سامنے اپنی درخواست رکھتا ہے اپنی بات منواتا ہے اپنی بات کو رکھتا ہے اسی طرح آپ دعا مانگیں اللہ کے سامنے روئیے اللہ کے سامنے رو رو کر گڑ گڑا کر اپنی بات کو رکھئے اور میں آپ کو بتاتا چلو احادیث میں ملتا ہے احادیث کی کتابوں میں یہ بات ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ بندہ پسند ہے جو اللہ سے مانگتا ہے اور یہاں تک آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو مانگنے میں شرم حسوس کرتا ہے اللہ ایسے بندے کو پسند نہیں پرناتا جو شرم کرتا ہے یعنی میں مانگوں گا کوئی دیکھے گا کون مانگ رہا دیکھو یہ چودری سا بات اٹھا رہے تو اللہ کو ایسا بندہ پسند نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسا بندہ پسند ہے جو اللہ کے سامنے ہر حاجت کو رکھتا ہے اور آپ دنیا کا اصول دیکھئے کہ آپ کسی سے کوئی چیز ایک مرتبہ مانگو گے مل سکتی ہے دوسری مرتبہ مانگو گے تو انکار ہو جائے گا اور تیسری مرتبہ مانگو گے تو تعلق بھی ختم ہو جائے گا لیکن اللہ کی ذات وہ ہے کہ آپ جتنی مرتبہ مانگو گے جو ہر بات ہر حاجت کو اللہ کے سامنے رکھتا ہے اللہ اس کو اپنا ولی بنا لیتا ہے تو فرض نمازوں کے بعد کوئی فضیلت والی اگر نماز ہے سب سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے تو وہ تحدود کی نماز ہے اور رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اس مہینے میں تحدود کی نماز پڑھنا ہمارے لئے اور آسان ہو جاتا ہے بند کریئے بھوٹی بھی چل گئے ہوگی تو ہم تحدود کی نماز پڑھیں اور اس میں اللہ تبارک و تعالی سے خوب دل لگا کر دعا مانگے اور دعا مانگنے میں ہم ایک شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے خوب اپنی حاجتوں کو ہم دنیا کے سامنے بھی تو رکھتے ہیں دنیا حسی اڑاتی ہے دنیا مزاک اڑاتی ہے دنیا جو ہے ہماری باتوں کو لے کر اور پھر اس کی مزاک اڑاتی ہے اللہ کے سامنے اپنی حاجتوں کو رکھو اپنی مشکل کو اپنی پریشانی کو اللہ کے سامنے رکھو خوب گڑ گڑا کر دعا مانگو اب تحدود کی نماز میں ہم کس طرح نماز پڑھیں کیا اس کا طریقہ ہے افضل اور سنت طریقہ تو یہ ہے کہ آپ جو ہے رات کے آخری حصے میں پڑھیں یعنی جب آپ سہری کے لیے اٹھ رہے ہیں اور اس سے کچھ دیر پہلے اور پہلے اٹھ جائیے اس وقت آپ جو ہے یہ نماز پڑھئیے اور اگر ایسا نہیں ہو سکتا کہ بلکل آپ جو ہے سہری کے این وقت پر اٹھتے ہو تو عشاء کی نماز کے بعد بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہو تحدود کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے عشاء کی نماز کے بعد سے عشاء کی نماز کے بعد سے تحدود کا وقت شروع ہو جاتا ہے تو آپ جب چاہے جسے وقت چاہے پڑھ سکتے ہیں لیکن آخری حصے بھی پڑھنا یہ سنت ہے اور یہ افضل ہے البتہ آپ عشاء کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں آپ کو اٹھنے میں پریشانی یا نہیں اٹھ سکتے آپ بلکل سہری کے این وقت پر اٹھ ہو گئے تو تب بھی آپ پڑھ سکتے ہیں عشاء کی نماز سے لے کر اور صبح صادق کے ختم ہونے تک تحجد کا وقت رہتا ہے لیکن میں نے بتایا کہ افضل وقت وہ ہے اب اس میں ہم نیت کیسے کریں اس میں نیت کرنے کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے اصل نام ہے دل کے ارادے کا جب آپ نے دل سے ارادہ کر لیا میں تحجد کی نماز پڑھتی ہوں یا پڑھتا ہوں بس کافی ہے لیکن اگر آپ زبان سے بھی کہنا چاہتے ہیں تو دو رکعات نماز تحجد واسے اللہ تعالیٰ کے اس طرح کہہ کر بھی آپ نیت بان سکتے ہیں اب اس میں کتنی رکعاتیں پڑھیں اس کی کم از کم دو رکعاتیں اور زیادہ سے زیادہ آٹھ رکعات باقی نفل نماز آپ جتنی چاہیے پڑھ سکتے ہیں تو کم از کم دو رکعات اور زیادہ سے زیادہ آٹھ رکعات اور اس سے زیادہ بھی آپ جتنی چاہے نفل نماز تو پڑھ سکتے ہیں چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا یہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ آٹھ رکعات ہے تو آپ تحجد کی نماز اگر آپ کو موقع ملے چار کا تو چار پڑھے اور موقع اور زیادہ ہے تو چھیں پڑھے اور زیادہ ہے تو آپ پڑھے اور زیادہ ہے تو اور پڑھ لیجی چنانچہ نفل نماز کا سواب رمضان میں کیسا ہو جاتا ہے فرض کے برابر ہو جاتا ہے تو آپ تحجد کی نماز ضرور پڑھئے آپ تحجد کی نماز بالکل بھی مش مت کی دئے اگر آپ کو یہ کلپ ہماری اچھی لگی تو آپ اس کلپ کو ہماری شیئر بھی کی دئے اور اگر آپ نئے ہیں تو سسکرائب بھی کی دئے اگر کوئی مسئلہ ہے کوئی رائے ہے تو آپ کمنٹ کے ذریعے سے ہم سے معلوم بھی کر سکتے ہیں